بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد صحیم خیبر پستن خواہ میں ایک نئی پارٹی تو بن گئی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین لیکن اب اصل بحث یہ ہے کہ یہ پارٹی نقصان کس کو پہنچائے گی اور فائدہ کس کو دے گی یہ تو واضح ہے کہ اس پارٹی کا قیام صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک اپنے خاتے میں ڈالنا ہے کیونکہ یہاں کا ورکر جو ہے وہ اب دک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے وہ آج بھی عمران خان کے نام کا ہی ہے پنجاب میں شاید صورتحال مختلف ہو یہ وہاں کے لوگوں کو پتا ہوگا اسی لیے انہوں نے استحقام پاکستان کے نام سے پارٹی بنائی لیکن خیبر پستن خواہ کی صورتحال مختلف ہے اور یہاں پر جو صورتحال ہے وہ آج بھی وہی ہے کہ لوگ عمران خان کے نام کا ووٹ دیتے ہیں اگر ووٹ عمران خان کے نام کا ہے تو پھر اسی نام کو کیوں نہ چوری کر لیا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین پاکستان پیپلز پارٹی شیرپاو کی طرح ہی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنا دی گئی تاکہ وہ نام اور وہی شہرت چوری کر کے یہاں پہ لائی جائے لیکن بہر حال اتنا آسان نہیں ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ کس انتخابی نشان کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے اور پھر اس انتخابی نشان کو دیا بھی جاتا ہے یا نہیں پارٹی کا جھنڈا کیا ہوگا اس کا رنگ کیا ہوگا اور پھر منشور کے اندر کیا آتا ہے اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی لوگ وہاں پر تھے چوبیس پچیس ایم پی ایس جو وہاں پر موجود تھے یا اس سے بھی کم بہرحال جو منتخب تھے وہ الگ سے یا جو ریزرف تھے اس کو نکال دیا جائے جتنے بھی ایم پی ایس تھے بتائیے جا رہا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تعداد اس سے کئی گنہ زیادہ ہے اور آپ حیران ہو جائیں گے اور بھی اس میں کئی لوگ شامل ہوں گے پوسٹ لگا لیکن بہرحال کچھ کلیر نہیں ہے کیا آخر ہو کیا رہا ہے لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے سوال یہ بنتا ہے کہ یہ فائدہ کس کو دے گی اور نقصان کس کو دے گی اگر آپ ان تمام شمولیتوں کو دیکھیں تو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین نے کوئی خاص ایگے ٹارگٹ نہیں کیا جہاں کہیں سے ان کو لوگ ملے انہوں نے ساتھ شامل کر لیے چاہے وہ کوہارٹ سے زیادہ بنگش ہو یا ہنگو سے جو دو ایم پی ایز ہیں وہ شامل ہو جائیں یا باجور سے جس کی تردیب بھی آئی ہے بہرحال ایک ایم پی ای وہاں سے آ گیا ایک ڈی آئی خان سے آ گیا دوسرا جو ہے وہ ایک نوشیرہ سے ہے ایک سوات سے ہے تو مختلف علاقوں کے اندر سے لوگ اکٹھے کر کے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو بنا دیا ہے لیکن یہ سکیٹرڈ ہے کوئی خاص ایگے ٹارگٹ نہیں ہے اس سے ہوگا کیا اس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا اپنا ایک نام ہے اس میں کوئی شک نہیں آٹھ دس ہزار کا ووڈ بینک بھی ہوگا ان کے پاس شیخ حاکوب صاحب کا اپنا ایک ووڈ بینک ہے خٹک صاحب کا اپنا ایک خاص ووڈ بینک ہے محمود خان صاحب نے بھی پانچ سال ساڑے چار سال یہاں پہ وزیرالہ رہے ہیں پانچ سال وزیر رہے ہیں انہوں نے اچھا خاصا لوگوں کی بھرتیاں کی ہیں لوگوں کے لئے کام کی ہیں سڑکے پکی کی ہیں بڑا کام کیا انہوں نے تو ان کا بھی اپنا اچھا خاصا ووڈ بینک ہوگا پی ٹی آئی کا ووڈ بینک جب اس سے کٹے گا تو یہ تقسیم ہوگا یہ ووڈ بینک ان سپیسیفک حلقوں میں کم سے کم اور ہوگا نہ سہی یہاں پہ تو یہ ووڈ بینک تقسیم ہوگا اور ان حلقوں کے اندر آپ کو ایک بڑی تعداد کے اندر شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ ہارتی ہوئی نظر آئے لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ بھی جیتے ہیں اگر خٹک صاحب کے حلقے کے اوپر خٹک صاحب اپنا ووڈ لے لیتے ہیں اور ساتھ ہی جو پی ٹی آئی کا ووڈ ہے وہ پی ٹی آئی کا امیدوار لے لیتا ہے تو ان دونوں کے ووڈ کو اکٹھے ہو کے شاید وہ سیکنڈ نمبر پہ جو پہلے امیدوار آیا تھا وہاں تک پہنچ جائے لیکن اگلے انتخاب میں یہ ووڈ تقسیم ہو جائے گا تو دوسرے نمبر پہ امیدوار آیا ہے اس کا جیتنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے تو سب سے زیادہ جو بینیفیشلی نظر آ رہا ہے اس وقت وہ نظر آ رہی ہے جمعیت علماء اسلام کیونکہ جی ایو آئی کے پاس اچھا خاصا ووڈ بینک ہے ان تمام حلقوں کے اندر اور وہ جہاں جہاں بھی ہارے ہیں مثال میں یہاں پہ دنگا کوہارٹ کی کہ جب وہاں پہ شفی جان کھڑا ہو گیا اپنے ہی پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار کے خلاف تو شفی جان کا اور پی ٹی آئی کے امیدوار کا جو ووڈ تھا وہ ایک کٹے ہو کے چالیس ہزار بن رہا تھا لیکن جمعیت علماء اسلام کا جو امیدوار تھا اس کا ووڈ تقریباً چونتیس پینتیس ہزار تھا اور کیونکہ وہ دونوں ووڈ ڈیوائیڈ ہو گئے ایک نے چوبیس ہزار لیے ایک نے سولہ ہزار لیے اس کا چونتیس ہزار کا ووڈ اوپر آ گیا دوسری پاٹی کا جو امیدوار ہے وہ جیتے گا جی ایوائی اگر آپ چارسدہ کی بات کریں اگر آپ سوات کی بات کریں ملاکن ڈیویجن کی بات کریں یا آپ جنوبی بیلٹ کی بات کریں ان تمام کے اندر جو پشاور کا یہ ریجن ہے ان تینوں ریجن کے اندر جی ایوائی کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس کا چند جگہوں پر این بی کو شاید فائدہ ہو لیکن این بی کا مین مسئلہ یہ ہے کہ وہ نئے ووٹرز کی جانب بہت کم جا رہے ہیں ان کے اپنے جو ووٹر ہیں ان کو انٹیک کیے ہوئے ہیں تو این بی کو اب تھوڑا سا اور آگے دیکھنا پڑے گا پبی کے اندر ان کا اپنا ایک تحصیل چیئرمن ہے اس سیٹ کو وہ کتنا کیپٹلائز کرتے ہیں اس سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ این بی کا اچھا خاصا ووٹر موجود ہے اور این بی نے یہ سیٹ اس وقت جیتی تھی جب وہاں پر پی ٹی آئی متحد تھی تو مطلب این بی وہاں پہ میہ افتخار صاحب کی جو سیٹ ہے وہاں پہ کیپٹلائز کر سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر مردان کا میئر وہاں پہ حیدر خان کا اپنا ایک انفلوینس یہ دیکھنا ہے کہ اس کو وہ کس حد تک اپنے حق میں لے کے آتے ہیں سوات کے اندر وہ اپنی ایک سیٹ زمنی الیکشن میں ہار گئے تھے لیکن بہرحال پھر بھی وہاں پہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے سیٹیں نکال سکیں بنیر کے اندر سردار حسین بابک کا اپنا حلقہ ہے وہاں پہ ان کا اچھا خاصا انفلوینس ہے اس کو وہ کتنا کیپٹلائز کرتے ہیں یہ تمام چیزیں سامنے نہیں پڑیں گی چار سدہ میں ان کی پوزیشن بہت کمزور ہے پوری کی پوری پی ڈی ایم مل کر بھی ایمل ولی کو سیٹ نہیں جتا سکی تھی لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ سیٹ جیت نہیں سکتے ابھی کے انتخابات مختلف ہوں گے وہ ایک سیٹ کا انتخاب الگ سے تھا اس میں عمران خان کا فیکٹر بھی تھا وہ خود آئے انہوں نے جلسے کیے آر لیڈی اس کے پاس ایک اندردی کا ووٹ بھی اس وقت تھا لیکن وہ حکومت سے باہر تھے تو وہ تمام چیزیں پھر نہیں ہوں گی جمعیت علماء اسلام اس سیٹ کے اوپر بھی بہت مضبوط ہے اگر جمعیت علماء اسلام نے وہاں پہ اپنا امیدوار کھڑا کر دیا تو پھر ایمل ولی کے لیے بھی بہت مشکلات ہوں گی تو یہ صورتحال بنی ہے پاکستان تیری کے انصاف پارلیمنٹیرینز کی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک آپ کے لئے ایک سوفٹ رستہ مل گیا ہے جی ایو آئی کو اقتدار میں آنے کے لیے کیونکہ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے اس پارٹی کے لانچ ہونے سے پہلے تمام نظریں جی ایو آئی پر تھی تمام تنقید جی ایو آئی پر تھی کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں نگران گورنمنٹ کے کیا کر رہے ہیں وہ بابا خود کو صاف کر رہے تھے کہ ہم لوگ اس میں نہیں ہیں جی ایو آئی کا جو اپنا ووٹر ہے جی ایو آئی کا جو اپنا رہنوما ہے وہ ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے ان کا ووٹر نہیں ٹوٹ رہا ہے ان کا رہنوما نہیں ٹوٹ رہا ہے اگر وہ بہت زیادہ بڑھا نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہوا ہے اور اس کے مخالفین کے تقسیم ہونے کا فائدہ ڈائریکلی جی ایو آئی کو ہی ہوگا تو اس وقت پورے صبح میں مقابلہ ہے وہ پی ٹی آئی ورسز جی ایو آئی ہی ہے اور یہاں پہ جی ایو آئی ہمیں جو ہے وہ گیننگ پوزیشن میں نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی اب بھی بہت ارلی ہے دیکھنا کہ پی ٹی آئی کہاں پہ کھڑی ہے الیکشن جب ہوں گے اس وقت تک کتنا پی ٹی آئی کے پاس دمخم ہوگا کہاں پی ٹی آئی سٹینڈ کرے گی کتنے ان کے پاس اور ووٹرز ہوں گے کتنے ان کے پاس امیدوار ہوں گے کیا بلے کا نشان بلٹ پیپر پہ ہوگا یا نہیں عمران خان جیل میں ہوں گے یا باہر ہوں گے یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑیں گی جب انتخابات کا ٹائم آئے گا لیکن اس وقت ابھی جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سامنے آئی ہے اس کا پورا کا پورا بینفٹ جو ہے وہ جی ایو آئی کو جا رہا ہے اور کسی پارٹی کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اس پی ٹی آئی کی تقسیم سے جی ایو آئی کو ہوگا خیبر پختن خواہ میں